نمسکار آدھاب شخصیت میں آپ کا سفاگت ہے میں ہوں سمینہ تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے یا پھر اصولوں پہ جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظرانا ضروری ہے ایسے ایک نہیں ہزاروں شیر جن کے قلم کے گواہ بنے قلم کی دنیا کا انمول ستارہ جن کی شائری کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں شخصیت میں ہمارے ساتھ آج ہیں وسیم بریلوی صاحب ساس کا مطلب جان نہیں ہے جینا کوئی آسان نہیں ہے چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا اردو زبانوں عدب کی روح ہے شائری اور شائری ہے جان مشائروں کی اور مشائروں کی دھڑکن ہے وسیم بریلوی وہی باتیں بہت چھوٹی وہی دعوی بڑھائی کا ہمیں موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا عدالت کیسے بگ جاتی ہے دنیا کو بتا دیتے دیا جاتا اگر ہم کو بھی ایک موقع صفائی کا ہندوستانی شائری کی صدیوں کی تہذیب کی دستار کا وقار جنہوں نے کبھی کم نہیں ہونے دیا ایسی عظیم شخصیت ہے پروفیسر وسیم بریلوی کی کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے کیسے ماں باپ کے ہوتوں سے ہسی جاتی ہے واسیم بریلوی کا نام ایسی شائروں میں سریفہرست ہے جن کی شائری انسانی جذبات اور زمانے کے حادثات اور کھٹے میٹھے تجربوں کی ترجمان ہے ہمارے دل میں بھی جھاکو اگر ملے فرصت ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے ہیں زاہد حسن عرف وسیم بریلوی کی پیدائش آٹھ فروری انیس سو چالیس میں جناب شاہد حسن نسیم مراد آبادی کہہا ہوئی چونکہ والد کا تعلق زمیندار گھرانے سے رہا اور زمیندار گھرانوں کی طور درے کو اور وہاں ہونے والے فیصلوں میں ان کا دل کبھی نہیں رما بلکہ وہ زمیندارانہ مزاج کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے رہی لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں بسیم بریلوی سلیقے کا دوسرا نام ہے دل کے پاس اندھیرہ سائق کمرہ ہے صدمے اس کے اندر کاٹنے پڑا ہے ان کا مشاعروں میں بیٹھنے کا انداز بڑی تنمیتہ سے دوسرے شاعروں کو سننا یہاں تک کہ تہذیب کی جتنی بھی قدریں ہیں وہ ان کی شخصیت کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہیں مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے کہ یہ آسو بہانے کی بھی تو محضت نہیں دے وسیم بریلوی جدید شاعری کا وہ گھنا ترخت ہے جو ایک مدت سے اپنی شاعری کے سائے میں ہماری ستیوں کی تہذیب کو پشچمی سنسکتی کی شدید دھوپ سے بچائے ہوئے ہیں وسیم بریلوی کی غزلیں زبان مضمون اور ادائیگی کے لحاظ سے اس قدر عام فہم ہے کہ ان کے کلام کو ملک کے نام برگائے جیسے ججید سنگھ نے بھی اپنی خوبصورت آواز سے نوازا آتے آتے میرا نام سا رہ گیا آتے آتے میرا نام سا رہ گیا اس کے ہوتوں پہ اس کے ہوتوں پہ کچھ کام پتا رہ گیا آتے آتے میرا نام سا رہ گیا مہت بہت خوش آمدید وسیم صاحب شخصیت میں مہت شکریہ شروعات آپ ہی کی آواز میں آپ ہی کے خوبصورت اشار سے کرنا جائیں گے شیر یوں ہے کہ آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نباہیں ایک دل میں سمجھ آئے یہ وہ راز نہیں ہے بہت خوب ایک شیر اور مجھے یاد آتا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جانتا بہت ہی خوب بہت خوب بات چیت آپ ہی کہ اپنے نام سے شروع کریں گے آپ کا نام زہد حسن وسیم رہا لیکن پھر وسیم بریلوی سے لوگ آپ کو جاننے لگ گئے وسیم بریلوی نام کس نے دیا کب پڑا اور کیسے ہوا یہ سبکت دیکھیں میرے والد صاحب کا اسم اگرامی تھا شاہد حسن نسیم مراد آبادی تو مجھے تو نام گھر سے زہد حسن ملا تو جس طرح سے والد صاحب نے اپنا نام نسیم مراد آبادی کی حصے سے خود وضع کیا تو شاید کہیں نہ کہیں میں نے ان سے یہ چیز وراست میں لی اور میں نے اپنے نام کے لیے وسیم بریلوی تجویز کیا شاعر کی حصے سے تو بریلوی جو بریلی سے تعلق ہے بریلی سے تعلق ویسے تو ہمارا خاندان مراد آباد تھا اور وہاں کا بڑا ذمیدار خاندان تھا جاگردار خاندان تھا لیکن کسی وجہ سے ہمارے والد صاحب کو منتقل ہونا پڑا تھا اپنی سسرال یعنی ہماری ننحال تو میری ننحال بریلی ہے ورنہ یہ کہ دہیال جو ہے مراد آبادی ہے تو پھر یہ قلم سے جڑنا اور پھر اس میں رم جانے کا سفر کیسا ہو دیکھئے ذمیدار فیملیز کے کچھ اپنے پس منظر ہوا کرتے تھے اور ان کے اپنے روایات ہوا کرتی تھی مگر انہی فیملیز کے اندر سے انہی خاندانوں میں سے ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے تھے جو ان چیزوں سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتے تھے چنانچہ ان میں سے میں بھی ایک تھا دیکھا جائے تو آپ کی گھر میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک ماحول رہا جہاں اردو سے آپ کا لگاوف بڑھتا رہا آپ نے جو لکھا تھا وہ شاید آپ کے والد صاحب نے جگر صاحب کو دکھائی تھی اور انہوں نے آپ کی پھر حوصلہ اوزائی کی دی لیکن میں بہت چھوٹا تھا جب ہمارے خاندان کو متقل ہونا پڑا تھا بریلی سے حالات کے تحت 47 کے قریب رامپور تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں چھٹے کا سکتے تھا تو وہ بہت جگر صاحب تشریف لائے کرتے ہیں والد صاحب سے جگر مغردبادی صاحب اور عمروی صاحب سے بڑے خصوصی تعلق آتی تو والد صاحب نے میری ابتدائی غدل کے ٹوٹے پوٹے شیر ان کے سامنے تو وہ انہوں نے مسکر آئے بلے پڑھنے میں کیسا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تو فست آیا دو کلاس دو میں فست آتا ہے تو انہوں نے بڑی شفقہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھا بیٹے شیر کہنے کے لیے عمر پڑھی ہوئی ہے ابھی تو پڑھائی کی طرف توجہ دو آج آپ جس مقام پر ہیں تھوڑا سا پیچھے اگر آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کتنا بے پناہ سٹرگل آپ نے کیا یہاں تک پہنچنے میں یقیناً بہت اوچ نیچ دیکھی ہوگی بہت مشکلوں کا دور بھی دیکھا ہوگا آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں اس لیے کہ بغیر جد و جہد کے زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے مشکلیں تو ہر سفر کا حسن ہیں مشکلیں تو ہر سفر کا حسن ہیں کیسے کوئی راہ چلنا چھوڑ گئے یعنی آپ کے جد و جہد جب آپ کریں گے تو مشکلیں تو ہر سفر میں آئیں گی اور زندگی کے سفر کے معنی بھی یہ ہیں لیکن ایک چیز جو میں بطور خاص کہنا چاہوں گا چونکہ آپ کی بہت اچھی نظر ہے عدب پر بھی آپ تمام اس طرح کی انٹریویوز کرتی رہتی ہیں کہ میں پوری زندگی کو پیشے تک دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بڑے بڑے حوصلہ شکن حالات پیدا ہوئے یعنی بیمیداری کے خاتمے کے بعد خاندان کے اوپر ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنا اس میں پھر یہ کہ مالی سرپرستی نہ ہونا پھر یہ کہ اور تمام چیزیں تو ایک ایسا تھا ملکل لگتا تھا جیسے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ساتھ میں لیکن کوئی طاقت تھی جو کہتی تھی کہ نہیں بڑھو آگے بڑھو اچھا اب اردو سے بابستگی کا عالم یہ تھا کہ چونکہ رج بس چکی تھی تو بی اے کے بعد میرے پاس بہت آپشنز تھے کوئی بھی اس دمائنے میں بی اے کے بعد ہی یہ تھا کہ آپ کمپیٹیشن میں چلے جائیے چلے جائیے یا پی جی جوائن کیجے تو تو انگریزی میری ٹھیک ٹھاک تھی میرے انگریزی کے پروفیسر کہتے تھے کہ تمہیں انگریزی سے ایم اے کرنا چاہیے جابس تمہاری جیب میں پڑی رہیں گے مگر جنون تھا اردو سے بابستگی کا تو میں ان سے چھپ کر ان کی ناراضگی مول لے کر میں جنبلی اردو میں نے جوائن کر لیا اردو کے نام پر اس دمانے میں کوئی دروازہ نہیں کھلتا تھا کوئی کھڑکی نہیں کھلتی تھی اس جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں سنبل میں ملادمت ملی چھوٹی سے اس پر ڈلی انورسٹی کے اندر ملادمت ملی ملادمت کا سلسلہ جو تھا قائم رہا اور میری اردو سے بابستگی کسی اسٹیج پر ختم نہیں اردو سے جنون کی حد تک محبت تو اپنی جگہ پر ہے پھر میں نے جہاں دو خدمات انجام دیں ایک معلم کی ایسے سے ایک لیکشنر کی ایسے سے ایک ہر اف ڈی ڈپارٹمنٹ کی ایسے وہ میں انجام دیتا رہا ہوں مگر میرا ساتھ ساتھ یہ کوشش ضرور رہی کہ اردو کی ایکسیپٹیبلیٹی کو کیسے بڑھایا جا ہے اردو کو جو ایک مخصوص فرقے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس کو مسائل کا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اس فضا کو بدلنے کے لیے کونسا طریقہ کارکتیا کیا گیا ہے ہم نے اردو کو محبت کے ذریعے پہنچانے کیا ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا تو فانتا شائری ہم نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دلوں کے دروازے کھول کر بیٹھے ہیں اور ہماری دستک کا انتظار کیا ہے اسی بات کو اگر آپ شیر میں کہیں تو بہت اچھا ہوگا چلو ہم ہی پہل کر دیں کہ ہم سے بدلوان کیوں ہو کوئی رشتہ ذرا سی زد کی خاطر رائے گاں کیوں ہو تو یہ اردو نے جو رشتے صدیوں سے بنے تھے مشترکہ تحضیب کے حوالے سے ان رشتوں کی بازیافت کے لیے میں سمجھتا ہوں شائری سے بہتر ہوں کچھ ذریعہ تھا نہیں پھر آپ نے مشایرہ پہلا کہاں پڑھا جب آپ نے پڑھنا شروع کیا اور باقاعدہ آپ سٹیج پر جانے لگے تو پہلا مشائرہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذہن کے کسی کونے میں رہتا ہے کیونکہ اس وقت ڈر خوف آرڈینس کا بلکہ صحیحہ بلکہ بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ صحیح معنی میں مشاعرہ پوچھیں پہلا تو وہ میرا علیگرر یونین کا مشاعرہ تھا تو جب میں اس میں گیا ہوں تو اس کے اندر بڑے بڑے اسٹالورٹ سے اردو کے کرنل بچیروسن زہدی سے زہارت کر رہے تھے اس دور کے جتنے بھی بڑے شوارہ تھے مگر خدا کا شکر جب میں مائک پر آیا تو مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا سا انتشار میں کچھ کمی آئی تو میں آتے آتے دو جملے کہے ان سے ایک تو خوش خبری ہے آپ کے لئے اور ایک گزارش تو اتنی بات سننے کے لئے آمادہ ہو گئے ہر وہ پڑھنے پر ہنگاما ہو گا بہت اچھی طریقے سے ریسپانس اس کا ملا اب میں دو تین دفعے ان کے پڑھ دیا پڑھنے کے بعد میں بیٹھنے لگا پھر سنائے اور سنائے تو کھڑے ہو گیا وہ جیسے زبان ملتے تھے کہاں چھوپا کے رکھا تھا اتنی جیسے پوریزاد برواد کر دی لا 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 تو حیرت کی بات یہ آپ آپ سنیں گے کہ مجھے اس کے بعد چار غدلیں پڑھنا پڑے اور یہ ہوا پھر مجھے کرسی منگوائی گئی اس پر بیٹھا بیٹھ گیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الیگرل ٹرڈیشن نے کبھی پھر مجھے چھوڑا نہیں ہمیشہ مسیل صاحب آپ کے کچھ اپنے ہیں جو آپ کو بہت سالوں سے دیکھتے رہیں سنتے رہیں اور آپ کو بیپنا چاہتے بھی ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں آج ہندوستان کے تین چاہ جو سب سے بڑے شورا ہیں ان میں میرے خیال میں وسیم بریلوی صاحب کا نام سب سے اوپر ہے کیونکہ جو وسیم بریلوی صاحب میں جو انسانیت ہے جو آج کے ماحول میں جو ہندوستان کے لیے شاعری ہونی چاہیے جو دیش کو جوڑ کے چلتی ہے محبت کا پیغام پھیلاتی ہے جہاں اتنی نفرت لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں وسیم بریلوی صاحب جن کو میں وسیم بھائی کہتا ہوں کیونکہ مجھ سے بڑے ہیں وہ ہمیشہ لگے ہیں ہندوستان کو جوڑنے میں ہندوستان میں ہر طبقے کے لوگوں میں پیار محبت پھیلانے میں خدا سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کو لمبی عمر دے اور خوب ہندوستان کو ان کی ضرورت ہے ایسے شورہ کی میں تو یہی خدا سے گزارش کر سکتا ہوں وسیم صاحب سلام علیکم ظاہرے کے اتنے مقبول اور ایسے حد العزیز شاعر ہیں کہ ہر شخص آپ کو سننا آپ کو دیکھنا اور آپ سے بننا چاہتا ہے اور سب جانتے ہیں اور میں قریب سے جانتا ہوں کہ ان کے اندر ایک دردمند دل دھڑکتا ہے اور وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے وہ تمام دنیا کے لیے دھڑکتا ہے ہر انسان کے لیے دھڑکتا ہے میری دعا ہے اور بلکل یعنی سمیم قلب سے میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کیونکہ آپ کا وجود اردو کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے ہندوستان کے لیے یعنی محذب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خدا کی انعمت ہے اور اس لیے میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں یعنی اور وہ غالب کے لفظوں میں ہزار برس اور ہر برس کے وہ دن پچاس ہزار شکریہ کیا کہنا چاہیے حسین صاحب ان لوگوں کے لیے رہے رہے یہ تو محبت کا اظہار ہے اور محبت کے اظہار کے بارے میں کچھ کہنا محبت کی توہین ہے بہت خوب بہت ہی خوب باتچیت کا سلسلہ آپ سے ہم جاری رکھیں گے لی رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے بس تھوڑی دن میں آپ دیکھتے رہی ہے شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہے ہمارے ساتھ وسیم بریلوی صاحب وسیم صاحب اگر فراق صاحب کی کہیوی بات سے میں باتچیت کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں فراق صاحب نے کہا تھا کہ میرا محبوب شاعر وسیم بریلوی ہے میں اس سے اور اس کے کلام دونوں سے محبت کرتا ہوں کچھ ایسے جملے کتنی حوصلہ افضائی کر جاتے ہیں صاحب یہ جملہ تو جب میرے سامنے آیا تو مجھے اپنی کہنا تا ہی بیوزاتی کا اندازہ ہوا لیکن مجھے حیرت ہی جب یہ کتاب آئی یادوں کے جھروں کے سے اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ جو ہمحصر شورہ ہیں کنٹمپریری شورہ ہیں ان میں شاید ہی کسی کے بارے میں انہوں نے اتنا اتنا طبیل لکھا ہو اور ایسا لکھا ہو تو میرے لئے تو سنت ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ تحریر سامنے آئے تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا آپ نے یہ کہیں کہا ہے کہ زبان کی ستے پر نا جانے کتنے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں پھر چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو جب ہم زبان اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو میں اردو کے ساتھ ایک پورے تہذیوی تسلسل کی بات کرتا ہوں بہت پیاری بات جب میں اردو کی بات کرتا ہوں تو میں ہندوستانیت کی توسیح کی بات کرتا ہوں جب میں اردو کی ترویج کی بات کرتا ہوں تو میں ہندوستانیت کی ترویج کی بات کرتا ہوں جب میں اردو کے مستقبل کی بات کرتا ہوں تو میں ہندوستانیت کے مستقبل کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اردو جو ہے یہ اور زبانوں کی طرح پیدا نہیں ہوئی ہے یہ اردو جو ہے وہ صرف رشتوں کی مضبوطی کی مجبوری بن کر پیدا ہوئی ہے یہ ہندوستان میں آنے والے اور ہندوستان میں بسنے والوں کے بیچ میں رابطے کی زبان بنی ہے محبتوں سے بنی ہے ضرورتوں سے بنی ہے وقت کے تقاضوں کے تحت بنی ہے لیکن شائری کو لوگوں کی ایسی مجبوری بنا دینا کہ وہ چار بجے تک آپ کو سننے کے لیے بے چین اور بیتاب بیٹیں عوام الناس کے بیچ آپ اگر دیکھیں تو قبیر اور نظیر کی روایت کو اردو غزل نے جس طریقے سے پچھلے پچپچ سال کے اندر ان دروازوں تک پچھایا جہاں پر اردو کی دستگ نہیں ہوتی تھی تو یہ کارنامہ جو اس میں شائری کا پارلیمنٹ سے لے کر عوامی جلس ہوتا ہے عوامی محفل ہوتا ہے بغیر اردو شیر کے بعد مکمل نہ ہو یہ کارنامہ ہے تمام ان اردو کے خادموں کا ان شائروں کا اور اس میں آپ کا بھی بہت اہم رول نظر آتا ہے کہ آپ کی جو شائری ہے وہ عام کے ساتھ ساتھ خاص کو بھی سمیٹ لیتی ہے میں اس میں بہت بڑی خوشوائمی میں مختلع نہیں یہ تو ہمارے بزرگوں ہاں ترکہ ہے یہ میرا نہیں ہے جب میر کہہ رہا ہے کہ شیر میرے ہنگو خواست پسند گفتگو پر مجھے عوام سے تو میں تو ان کا فالوار ہوں کہ میرے شیر خواست پسند کریں لیکن میرے تخاتف جو عوام سے اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے ہر شخص دورتا ہے یہاں بھیل کی طرف بہت کچھے ہر شخص دورتا ہے یہاں بھیل کی طرف پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے آپ ابھی اتحاد پر بات کر رہے تھے کوئی شیر یہاں داتا ہو تو ضرور سنائیے ہاتھ سو کی ذت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں ہاتھ سو کی ذت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے اب دیکھئے غزل کیسے بیان کرے گی اس سارے قرب کو تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے آنسوں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں یہ شیر سنے گئے پورے ہندوستان نے سنے اس درد میں شرکت کی پھر ہم نے کہا کہ پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ ایک تیرا دری کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں ایک تیرا دری کیا ہم تو زمانہ بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا ہم اسی درد سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں تو شاعری بنیادی طور پر پوزیٹیوٹی کا نام ہے مسید صاحب کچھ اور آپ کے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے ہمارے بے حضر عزیز محترم وسیم بھائی عدوی دنیا میں پروفیسر وسیم وریلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ اردو عدب کی شان ہے اور مشاہروں کی رونک رہتے ہیں موسیم بھائی آپ کا اخلاق آپ کی محبت ایک بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے اور اس ملک کے لیے آپ نے جو معنوی ملیوں کی استحاپنا کیے ہیں جو جن قدروں کو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچایا ہے اس کے لیے نہ صرف اردو عدب ہندی منج اور پوری ہندوستان کے عدوی دنیا آپ کی ہمیشہ احسان مند رہے گی میں آپ کے لیے بہت بہت دعائیں کرتا ہوں وسیم صاحب یوں تو بہت سے شاعر ہیں انہوں نے بہت سے کچھ کہا ہے لیکن آپ کے وہاں جو ایک خاص چیز پائی جاتی ہے جو کہ ویجن اور سٹینڈرڈ ڈائیمنشن یہ سب کے وہاں نہیں ہے تو آپ کا جو ایک طریقہ ہے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ پوچھنا ہے تو غزل والوں سے پوچھو جا کر کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مسائل ہیں ہر مسئلے پر کہا ہے ہر چیز پر جو ہے آپ نے شیر کہے ہیں ہر مسئلے پر کہا ہے لیکن اسے جو ہے اخبار کی خبر نہیں بننے دیا اور کہیں بھی اپر سے بھی رمزیت کو حاصل نہیں جانے دیا بہت سے بچوں کے لیے لڑکوں کو آپ نے جو ہے جس طرح کی وہ کی ہے انہیں دیا ہے کہ جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے جس طرح کے جو بچوں کو آپ نے پیغام دیے ہیں اور انہیں جو ہے جینے کے جو آداب سکھا ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ قابل مبارک باد ہیں سلام علیکم بنیادی طور پر وسیم بریلی صاحب کو تمام لوگ جانتے ہیں لیکن کئی حیثیتوں سے جاننا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے قومی کونسل برائی فورو کے اردو زبان کہ جس طرح آپ کے ذریعے خدمت ہو رہی ہے یہ اردو والوں کی خوشبختی ہے کہ آپ کے سرفرستی میں اتنے بڑے کام ہوئے ہیں آپ کے اشاعر کے حوالے سے کمسکم یہ بات تو ہے بہت بڑے فلوسفی کو پیش کرتے ہیں زندگی کے مسئلے کو پیش کرتے ہیں اور ایک بڑا انسان سچا انسان نیک انسان ہی ہے اچھے شاعری اچھا عدد پیش کر سکتا ہے یہ میں مانتا ہوں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی سرفرستی کم و ملت کے لیے قائم رہے کم اس کم اس ادارے کے لیے قائم رہے اور ہم جیسے عزیزوں پر اگر آپ کی شفقت رہتی ہے تو ہمیں جینے کا اور کچھ کام کرنے کا حسنہ ملتا ہے انہیں نیک تمندہوں کے ساتھ میں پھر سے آپ کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے اب یہ تو دیکھئے ایک طریقے سے اپنے رشتوں کا اظہار ہے جو ہم سے تعلق مانتے ہیں میں ایک بات جو آپ سے ضرور جانا چاہتی ہوں اردو کے پرموشن کو لے کر آپ وہاں کس طرح کا کام کر رہے ہیں میں وہاں وائس شیئرمن ہوں ظاہر بات ہے کہ قومی کانسل برائے فرق اردو میرے خیال میں برے سغیر کا اردو کی ترویج و اشاعت و ترقی کے حوالے سے فروغ کے حوالے سے سب سے بڑا ادارہ ہے پورے برے سغیر میں پورے سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں بڑا ادارہ ہے قومی کانسل برائے فرق اردو کو کتابوں کی اشاعت علمی اور عدبی اور تحقیقی اور تنقیدی کاموں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ اردو تعلیم کا سلسلہ عربی کے سرٹیفیکٹ اور ڈپلوما کا سلسلہ اور اب تو فارسی کا بھی ڈپلوما اور سرٹیفیکٹ کو جائے وہ بھی شروع ہو رہا ہے اور سب سے اولی بات ہے کہ کمپیوٹر کی وہ تعلیم جو بچوں کو جو ہمارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں یا اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے روٹی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کمپیوٹر سے جوڑنے کے لیے ہمارے تقریبا آپ سمجھئے کہ کل ملا کر ہمارے یارہ بہرہ سو سینٹرز پورے دستان میں کام کر رہے ہیں تو یہ تمام کام جو ہو رہے ہیں قومی کانسل کے تحت یہ نئے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہو رہے ہیں اور نئے دور کی جدید حصیت سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہو رہے ہیں چار ویب سائٹ قومی کانسل کے ذریعے قائم کی گئی ہیں اس کے اندر اردو لرننگ آن لائن آن لائن اردو لرننگ اور کمپیوٹر لرننگ اردو اور اردو ڈیجیٹل لیبری یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ حیزہ حادر کے تقاض ہو گئے تھے ہیں چلتے چلتے میں آپ سے ہی ضرور چاہوں گے کہ آپ ایک اپنی پسند کا فلمی گیت ہمیں ضرور بتائیں مجھے لطا جی کا وہ نغمہ بہت پسند ہے ہائے جی آرہو مسیم صاحب آج جو آپ شخصیت میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بلا کر مجھے بہت سے ناظرین تک پہنچنے کا موقع دیا اور سب سے ادھا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس چینل کو مبارک بات دیتا ہوں تو شخصیت میں آج فی الحالت نہیں ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا